سی اے اے کا مقصد پرسیکیوٹڈ ماینورٹیز ہندوز سیکس پارسیز بودھس جینز اور کرسچنز کو پاکستان کے اندر جو اکثریتی مسلمانوں کے حملے ہیں ان سے بچانا ہے اب جب اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ سی اے اے میں مسلمانوں کو شامل کیوں نہیں کیا گیا تو کیا اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ جو ان پر حملے کر رہے تھے یا جو ان کی پرسیکیوشن کر رہے تھے ان کو ہی موقع دیا جائے کہ وہ بھارت ان کے ساتھ آ جائیں اور وہاں پہ ان کی پرسیکیوشن کریں یہ ایک عجیب سی لوجک ہے کہ سی اے اے کا مقصد صرف اور صرف جو پرسیکیوٹڈ ماینورٹیز پاکستان کی تھی ان سے بچانا تھا جب پاکستان کی بات ہوتی ہے تو بنگلہ دیش بھی پاکستان سے بنا ہے اور افغانستان بھی پاکستان کے زیرے اثر یا زیرے کنٹرول ایک لمبے عرصے تک رہا ہے ایک زمانے میں افغانستان کے اندر بتایا جاتا ہے کہ دو لاکھ کے قریب ہندو اور سکھ ہوا کرتے تھے اب شاید سو بھی ہندو اور سکھ وہاں نہیں ہوں گے اسی طرح پاکستان میں ڈیفرنٹ ٹائمز پر ڈیفرنٹ سٹیٹسٹکز رہی ہیں جن کے مطابق کوئی چوبیس پرسنٹ پہلے کہا جاتا تھا اور جب بنگلہ دیش بھی ساتھ شامل تھا اور چوبیس پرسنٹ سے لے کے آٹھ نو پرسنٹ ڈیفرنٹ ٹائمز میں رہی ہیں اب شاید ایک پرسنٹ بھی نہ ہو تو اس ساری صورتحال میں اگر ان پرسیکیوٹڈ ماینورٹیز کو جن کے ساتھ ظلم وہاں کی مسلم اکثریت کی وجہ سے ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے اگر اسی اکثریت کے لوگوں کو سٹیزنشپ دینا ہے بھارت میں تو پھر ان پرسیکیوٹڈ کمیونٹیز کو بچانے کا مقصد کیا ہے اگر قتل ہونے والوں کے ساتھ قاتلوں کو بھی ساتھ ملانا ہے ان کو بھی شہریت دینی ہے تو پھر سی اے اے کا مقصد کیا ہے اب سی اے اے کے حوالے سے ویسٹن ورلڈ دنیا کے دوسرے دیش اتنی باریکی سے اس ریجن کے کامپلیکس ایشیوز کو نہیں سمجھ سکتے کہ بھارت یا جیسے ہم برسگیر کہتے ہیں پارٹیشن کے فوراں بعد وہاں پہ ہندووں سکھوں پارسیوں جینز بودھسٹ کے ساتھ کیا بیٹی کرشنز کے ساتھ کیا بیٹی اور آج بھی کیا بیٹ رہی ہے اس کی کوئی انفرمیشن نہ تو باہر کی دنیا کو ہے اسی لیے جب سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک بریفنگ میں پاکستانی جنرلس نے سوال کیا کہ سی اے اے میں مسلمانوں کو شامل کیوں نہیں کیا گیا تو امریکی سپوکس پرسن نے کہہ دیا ہاں ہمارے لیے بڑی کنسرن کی بات ہے انڈیا has implemented a controversial citizenship law that has been widely criticized for excluding muslims establishes establishes a religious test for migrants from every major south asian faith other than islam so do you have any comments on this in relation to discussion about religious freedom so we are concerned about the notification of the citizenship amendment act on march 11 we are closely monitoring this act how this act will be implemented respect for religious freedom and equal treatment under the law for all communities are fundamental democratic principles امریکی یا western اس concern کو سمجھی نہیں سکتے کہ 47 میں جو کچھ minorities کے ساتھ پاکستان میں ہوا جب میں پاکستان کہتا ہوں تو اس سے مراد بنگلہ دیش بھی ہے کیونکہ اس وقت بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا اور آج بنگلہ دیش الگ ہو کے بھی اسی راہ پہ ہے یعنی minorities کو directly یا انڈریکٹلی پرسیکیوٹ کر رہا ہے افغانستان تو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اور ان کے زیرے سایہ ہونے کی وجہ سے اسی محول میں رہا تو یہ situation ہے کہ پھر اگر مسلمانوں کو بھی اس بل میں شامل کرنا ہے جس میں بھارت کی opposition ورود کر رہی ہے یا western میڈیا کہہ رہا ہے یا western organizations کہہ رہی ہیں تو پھر بھائی CIA کی ضرورت ہی کیا تھی اگر وہی بات میں دھوراؤں گا قاتلوں کے ساتھ victims کو بھی لانا ہے تو پھر CIA کی کیا ضرورت تھی یہ ایک ایسا complex issue ہے جو western world تو سمجھ نہیں سکتی اور بھارت کی opposition یا پاکستان اپنے political cards play کرے گا تو اس ساری situation پہ امیت شاہ جی نے بڑی اہم بات کی سمیتہ پرکاش کے ساتھ ان کے show میں انہوں نے جو اہم باتیں کی میں چاہتا ہوں کہ میں اے این آئی اور سمیتہ پرکاش کی courtesy کے ساتھ آپ کو وہ باتیں سنا ہوں جیسے فورن میڈیا کو اگر آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک جو آپ نے کیا ہے ٹرپل تلاک ہو 370 ہو ایک سیکنڈ فورن میڈیا کو پوچھے ان کے دیس میں ٹرپل تلاک ہے کیا نہیں ہے ان کے دیس میں مسلم پرسنل لو ہے کیا ان کے دیس میں ایک بھی سٹیٹ میں 370 جیسا پرویزن ہے کیا تی اے ہو یا پھر 370 ہو ٹرپل تلاک ہو یہ سب آپ آپ کی majority کی وجہ سے یہ سب smoothly ہو گیا اگر آپ 400 لے کے راتے ہیں تو پھر تو کچھ اور ہی ہو سکتا ہے in the sense کی preamble تک آپ بدل سکتے ہیں socialism ہٹا دیں گے ہمارے سمویدان کی رچنا کرتے وقت یہ ساری چیزیں بہت سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہیں تو مجھے بتائیے کہ جب جوالال نہرو جی کی پونہ بہمت ہوتی تھی اندی راجی کی ہوتی تھی جی راجی گاندی کو چار سو سیٹ مل گئی تو اس وقت سب اچیت تھا نہیں تھا نا اسی لئے تو انہیں ہٹا دیا گیا تو ہم بھی نہیں کریں گے اچیت نہیں کریں گے ہم سیم نہیں رکھیں گے سیلپ ڈیسیپلین نہیں رکھیں گے تو ہمیں بھی بدل دیں گے جیسا کہ آپ نے ان کی کچھ باتیں سنی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امید شاہ جی اپنے پوائنٹ ویو میں کتنے کلیر ہے اور وہ وہی کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر یہ مسلمانوں کو بھی ہم نے اس میں شامل کرنا تھا تو پھر سی اے اے کی ضرورت ہی کیوں تھی در حقیقت یہ سی اے اے کا جو ایکٹ ہے جو بل ہے یہ جڑا ہوا ہے نائنٹین فیفٹی کے نہرو لیاقت علی خان پیکٹ کے ساتھ جب پاکستان بن جانے کے بعد وہاں سے پرسیکیوٹڈ مائنورٹیز بھاگ رہی تھیں فورٹی سیون کے فورن بعد تو لاکھوں سکھ اور ہندو مارے گئے ان کا قتل عام ہوا اور اس کے بعد بھی جب وہ بچیرے آ رہے تھے تو اس کا مقصر یہ تھا کہ کسی طرح سے ان کو بھارت میں سمویا جائے ان کو بھارت کے اندر سٹیزنشپ دی جائے اب بھارت کے مسلمانوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا بھارت میں رہتے ہوئے اگر کسی کو مسئلہ تھا تو وہ پاکستان چلا گیا یا کسی کا کوئی خواب تھا پاکستان بنانے کا اور اس کا کوئی ڈریم تھا کہ ہم نے ایک آہ اسلامی ریاست بنانی ہے تو وہ چلے گئے پاکستان لیکن سارے مسلمان بھارت سے پاکستان تو نہیں گئے تھے آج بھی بھارت میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد رہتی ہے جو شاید بنگلہ دیش میں بسنے والے مسلمانوں سے بھی کچھ زیادہ ہو اور پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں سے کچھ کم ہو almost 200 million muslims live in انڈیا on the other hand اب آپ پاکستان میں دیکھ لیجئے کہ کتنے سکھ رہتے ہوں گے شاید چھ سات ہزار کتنے ہندو رہتے ہوں گے ایک لاکھ سے بھی کم اب جو پاکستان میں ہندووں کے نمبر رہ گئے ہیں وہ پوائنٹ ون پرسنٹ سے شاید ون پرسنٹ ہوں گے تو اتنی بڑی تعداد پرسنٹیج میں جو مل ملا کے پاکستان اور بنگلہ دیش جو اس وقت ایک دیش تھا تیس پرسنٹ چوبیس پرسنٹ بتایا جاتا ہے اب وہاں سے اگر نمبر کرتے کرتے اتنے کم ہندو رہ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ہندووں سکھوں جہنز بدھ ان کو پرابلم ہے مسلمانوں کو تو کو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر سی اے اے میں مسلمانوں کو شامل کرنا ہے تو پھر پاکستان کی بنگلہ دیش کی افغانستان کی ضرورتی کیوں ہے ان کو پھر بھارت کے ساتھ ملا دیا جائے یہ الگ بات ہے کہ اب ان دیشوں کا بھارت کے ساتھ ملنا خود بھارت کے لیے ایک ڈیزیسٹر ہے جس طرح کا مائنڈ سیٹ اب وہاں پہ چل رہا ہے اس مائنڈ سیٹ کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ بھارت چاہے گا کہ ہم کوئی تین چار سو ملین مسلمانوں کو اپنے اندر اور شامل کر لیں اینی ہاؤ ٹو نیشن تھیوری جن کی پکار تھی جن کی آواز تھی ان کو مبارک ہو بھارت کو اتنا حق تو ہے کہ جو ان کے پرسیکیوٹڈ لوگ تھے جو ہندو سکھ پارسی جین پودس ان سب کو بھارت نے ویلکم کرنے کے لیے سیٹیزنشپ دینے کے لیے ایک اپرچونٹی فرام کی ہے بھارت نے اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی سمجھا ہے کہ پاکستان میں بسنے والے کرسچنز بنگلہ دیش میں بسنے والے کرسچنز اور اگر کوئی افغانستان میں ایک دو خاندان کرسچنز رہ گئے ہیں which i doubt بھئی ان کو بھی ہم سیٹیزنشپ دے دیں گے یہ بھارت کی ایک good will ہے اگر بھارت مسلمانوں کو بھی سی اے اے میں شامل کرنا شروع کر دے تو پھر پورے پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش کو ویلکم کر دے اب چونکہ دنیا میں انٹرنیشنل سیم پہ اتنی political correctness ہے یا politics of appeasement اس level کی ہے کہ دنیا عمید شاہ جی کو یا پرامنس اندرہ موڈی کو یا بھارت کے point of view کو نہیں سمجھ سکتی کیونکہ western world نے تو خود اپنا کبارہ خود ہی کر لیا ہے بہت سارے غلط decisions کر کے اپنی شناخت western world خود برباد کر رہی ہے اب western world کی خواہش ہے کہ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی اپنی شناخت قائم رکھنا چاہتا ہے چاہے وہ Chinese ہو چاہے Japanese ہو چاہے افریقن ہو چاہے بھارتی ہو وہ اپنی شناخت قائم نہ کریں اور اپنی شناخت کو برقرار نہ رکھیں تو یہ وہ پچیدہ مسئلہ ہے جس پہ نئی debates کی ضرورت ہے اور شدید ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ میں جو پاکستان سے پسے ہوئے ہندو گوشتہ کچھ سالوں میں ہزاروں کی تعداد میں شاید لاکھوں کی تعداد میں بھارت پہنچے ہیں ان میں سے کچھ کی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ وہ اپنا رونا کس طرح روتے ہیں وہ بھارت کی اپوزیشن کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی راجنیتی کے لیے پاکستان کے ہندووں سکھوں کے مسائل کو سمجھ ہی نہیں سکتے تو نہ بولے نان کی ہے آج ہم نے سنا ہے کہ بی سی اے بل پاس ہوا ہے اور کیجری وال اور راہل گاندی اور سونیا گاندی کہہ رہے کہ ان کی بل پاس مت کرو ہم ان کے لیے ہم ویروت کر رہے ہیں بھائی ہمارے حق کیوں نہیں چھین رہے وہ موڈی جب پردھان منتری ہے وہ ہمیں دے رہا حق دوسرے کا تو حق نہیں ہے ہمارا حق چھیننے کے لیے پہلے پانس سال کی ملتی تھی ابھی تو ہمارا ڈبالی ہم تیار لیا گیا ہے ہمیں تیرہ چودہ سال ہو گئے آنے کا ہمیں ناغرتہ مل رہی وہ روک رہے ہیں بھائی ہمارے سی ویروت مت کر ویروت کرے گا اس کے بچے میں وہ ہونا ہمارا جیسے اس کے بچے بھی ہوگا بھیک مانگے گا وہ بھیک جیسے ہم وہاں سے بھاگ کے آئے ہیں بیسے اس کے بچے پاکستان بچے کٹورا پکڑ کے وہ بھاگے گا یہ ہمارا بھی وچن ہے جہاں پردھان منتری سے ہمارے یہ ویڈی در ہے ہم کو دیا ہے وہ پورا کرے وہ پورا کر کے دکھائے ہمیں یہ بات کا بڑے دکھ ہوا ہے جتنے یہ ہندو ہمارے خلاب میں چلو ہم نے کسی کا بھگاڑا نہیں ہے دنے واد کہنا چاہتے ہیں کیوں تو ستر سال سے یہاں ہمیں کوئی ناغریت نہیں تھا سب لوگ کہتے تھے پاکستانی ہیں لیکن ہم اصلی میں ہیں ہم دستانی ہمیں بڑی آج تھی بھائی ہم ایک نیک دن ہم دستانی ہو کے ہی رہیں گے لیکن موڈی جی کا دنے واد اس نے ہمیں ناغریتہ دی ہمیں بہت اچھا لگا کیوں تو چار سال پہلے بھی بولا تھا بہت خوش ہوئے تھے لیکن اب بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں بھی پہلی کی طرح ہمیں آسرے میں مت رکھنا ہمیں ناغریتہ دیجئے اور ہمارے ہاتھ میں آئے گی جب ہمیں پوچھے جیسے یہ بٹیا ہمارے ہاتھ میں اس طرح ہمیں ناغریتہ بھی دیجئے اس بچی کا جنم ہوا تھا اسی کے بعد یہ ناغریتہ کا بات چلنے لگی اس کا نام کرن تھا اسی دن بھی الپاس ہو گیا تھا بھی ناغریتہ ملے گی تو ہم نے یہ گڑیا کا نام ہم نے ناغریتہ رکھا کیوں تا اسی کی طرح ہم ان کو سنبھال کے رکھیں گے بھائی ہمارے بچے کی طرح ہم جان جگر سے پیار کرتے ہیں ناغریتہ سے وہ ناغریتہ نام ہمیں بہت اچھا لگا اسی لئے میں نے یہ گڑیا کا نام ناغریتہ رکھا اسی گڑیا کا نام ہے ناغریتہ اور وہ ناغریتہ ملی ایک یہ ناغریتہ ملی ہمارے پاس دو دو ناغریتہ ہوئی جتنا اسی کا امان سمان کریں گے اتنا اسی ناغریتہ کا بھی کریں گے ہم اس لیس کے لیے کچھ بھی کر سکتے کیونکہ وہ انہوں نے دھرم کے ادھار پہ ملٹ بانٹا گیا تھا ہم کو تو مرنے کے لیے چھوڑا تھا بس وہاں پہ اور کچھ لینے نہیں چھوڑا تھا ہم جو بھی دکھ جھیل کر یہاں آگئے لاوے رستے ہمارا ملک کوئی نہیں تھا نہ یہاں ملک تھا نہ کوئی ملک نہیں تھا ابھی جو بھارت سرکار نے ناغر تعلیٰ کر دی ہے تو ہمارے لیے بہت گورب کی بات ہے مگر اپوزیشن نے چکے اپنی راجنیتی کرنا ہوتی ہے اور ان کو اس بات سے کوئی سرکار نہیں ہوتا کہ اس راجنیتی کے راستے پہ کیا ہیومن رائٹس کی یا مائنورٹیز کے رائٹس کی ابیوز تو نہیں ہو رہا اب وہ اپوزیشن والے اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہے یعنی مسلمانوں کو اس بل میں شامل کیوں نہیں کیا گیا اگر مسلمانوں کو اس بل میں شامل کرنا تھا جیسا کہ میں نے اس ولوک کے شروع میں کہا پھر اس کا مقصد تو یہی تھا کہ جنہوں نے ہندووں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ ظلم کیے ان کو ہی دعوت دینی ہے کہ آپ بھی ساتھ چلے آئیں یہ ہے اپوزیشن کے ویرود کا مقصد یہ ہے ان کی ناسمجھی کی صورتحال اور جب ویسٹرن ورلڈ اپنی ناسمجھی کی باتیں کرتا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ویسٹرن ورلڈ کا کام ہے کہ وہ اپنا لیکچر دے اور وائٹ ہاؤس کے اندر یا یو ایس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر کسی قسم کی بریفنگ میں کوئی بھی جنرلسٹ کہیں کا بھی جنرلسٹ لابی کے تحت کسی کے کہنے کے تحت کسی ایمبیسی کے اشارے پہ کوئی بھی سوال اٹھا دے اور وہ سوال جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل نیوز بن جاتی ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آج کے اس بدلتے زمانے میں اور خاص طور پر بدلتے بھارت میں یہ ساری باتیں بے مانی ہو گئی ہیں اور بھارت کو اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ جو ڈراما بازی ہے جمہوریت کے نام پہ ویسٹرن ورلڈ میں ہو رہی ہے یہ بھارت کے مسائل کو یہ ڈراما بازی سمجھ نہیں سکتی بلکہ یہ بھارت کے مسائل کو اور بڑھانا چاہتی ہے مگر بھارت آج کا اتنا سٹرونگ ہے یہ اپنے مسائل کو بڑھنے نہیں دے گا اور جن کے ساتھ بھارت میں صدیوں سے اور دہائیوں سے ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو صاف کرنے کے لیے بھارت رستے نکال رہا ہے اور سی اے اے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے موسیقی 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 موسیقی